بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسکر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر اسلام آباد مسلم لی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صاحب پر نظر رکھی جائے کہیں آئی ایم ایف سے کرز لینے پر خودکشی نہ کر لیں مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فیکس آمدنی کم ہو گئی ہے لیکن عمران خان کی آمدنی نوے فیصد بڑھ گئی ہے انہیں تو سب کچھ نیا مل گیا لیکن عوام کو کرز بے روزگاری بھوک اور مہنگائی کے سوا کیا ملا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس پاکستان ساکی بن سار کی مبینہ آرڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے درخواست پر سمات ہوئی جس میں چیف جسٹس اتر من اللہ نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ یہ بتائیں اصل ویڈیو کی در ہے چیف جسٹس اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم احتساب کے لیے حاضر ہیں آپ کا اس عدالت سے شکوا ہے تو بتائیں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیرے صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں پنجگور اور نوشکی میں دہشتگردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید نوجوانوں کے لیے فاتح خانی کی گئی اجلاس کی ابتداء میں شرکہ کو بتایا گیا کہ آج کا سیشن صرف کشمیر پر ہے خلاچ پاکستانی راما انڈرسٹری کی اداکارہ چڑواں بہنوں منال ایمن اور ایمن خان کے بھائی معاز کی بات پکی ہو گئی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے الیکشن کمیشن میں درخواست کی کہ انہیں زلہ بدر نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آئندہ ذات اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کروں گا نیرہ اسمائل خان سرکاری افسر ہو کر بلدیاتی الیکشن میں جی یو آئی ایف کے امیدوار کی الیکشن مہی میں شرکت کرنے پر زیادر رحمان کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق زیادر رحمان مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں لاہور شادی کی تقریبات کو یادگار بنانے کے لیے دولہ دولن کی کبھی گھوڑی اور کبھی موٹر سائیکل پر تو انٹری آپ نے دیکھی ہی ہوگی لیکن عبداللہ عبداللہ مہندی کی تقریب میں دولن کی فرمائش پر اونٹ پر سوار ہو کر تقریب میں پہنچ گیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ائرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون پیکنک پر ساتھ نہ لے جانے پر اپنے شوہر کو نیلامی کی ویب سائٹ پر فروغت کے لیے پیش کر دیا بعد اعظام اس عورت کا کہنا تھا کہ جب شوہر نے اشتہار دیکھا تو وہ کافی دیر تک میری اس حرکت پر ہنستا رہا کرکٹ اسٹریلیا کی جانب سے محمد حسنین کے باولنگ ایکشن پر پبندی لگا دی گئی ترجمان پی سی بی کے مطابق ٹیکنیکل کمیٹی کی سفارش کے باعث محمد حسنین کو پی ایس ایل میں مزید شرکت کی اجازت نہیں اور باولنگ ایکشن کی درستگی تک وہ عالمی ستاکی کرکٹ میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے کراچی پاکستانی سینئر اداکارہ شگفتہ اجاز کے گھر صفے ماتم بچ گئی والدہ کے بعد اب ان کی والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے والد کے ساتھ ایک یادگار تصویر شیئر کر دی جس میں انہوں نے اپنے والد کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ لکھا کہ تم جو گئے میرے بازو ہی ٹوٹ گئے اداکارہ ریشم کی بھانجی کی گزشتہ کا کردار نبھانے والے احمد علی اکبر نے بھی شرکت کی اور سالگیرہ کی تقریب کو چار چاند لگا دیے لاہور ترجمان پنجاب حکومت حسان خواہ نے کہا کہ ہم نے فوٹو شوٹ سے باہر نکل کر عوام کی حقیقی خدمت کی سب نے دیکھا اس برشوں میں لاہور ڈوبا نہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسان خواہ نے کہا ماسی میں سارا فنڈ لاہور پر خرش ہوا جس کے باعث سارا پلجاب لاہور کی طرف اٹھ کر آ گیا لندن پارٹی سکینڈل کے باعث مشکلات کا شکار برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی مافی بھی کسی کام نہ آسکی بورس جانسن کی انتظامیہ کے چار عہدداروں نے سطیفہ دے دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانوی وزیراعظم ہاؤس کے چار سینئر عہدداروں نے سطیفے پیش کر دیے جن میں پالیسی ہیڈ منیرہ مرزا چیف آف سٹاف روزن فیلڈ سینئر سیول سرونٹ مارٹین رینالڈ شامل ہیں لاہور اسٹریلین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا جس کے مطابق اسٹریلین ٹیم میں تین ٹیسٹ میچ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی اپرچترال کے گاؤں لاسپور کے قائدین کا جرگہ ہوا جس میں جہیز کی لانت سے چھٹکارہ پانے کے لیے جہیز مانگنے والوں سے سماجی بائیکارٹ کا فیصلہ کیا گیا جرگے میں یہ کہا گیا کہ جہیز اور غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے لڑکیوں کی رخصتی نہیں ہو پاتی اس لیے زلی انتظامیہ جرگے کے فیصلے پر عمل درامت کریں کراچی ہنیمون کے بعد ادھاکارہ ہبا بخاری اور ان کے شوہر ادھاکار عریض احمد کے ساتھ نور محل بہاولپور میں شادی کا فوٹو شوٹ کروایا جس کی تصاویی ادھوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے سارفین کے دل جیت لیے خانے وال کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ نے خوفیہ اطلاع پر خانے وال میں آپریشن کرتے ہوئے کل ادم تنظیم کے دو دہشتگرد گرفتار کر لیے دہشتگردوں نے اہم تنصیبات اور عبادتگاہوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی ممبائی بولی ووڈ کی ماضی کی سوپر سٹار مدھو بالا کی بڑی بہن کنیز بلسارہ کو ان کی بہو نے گھر سے نکال دیا ذرائع کے مطابق کنیز کو گھر سے نکالنے کے بعد 29 جنوری کو بغیر کسی مدد اور پیسوں کے آکلینڈ سے ممبائی پہنچ گئی بزرگ خاتون کنیز کے ساتھ بہو کا رویہ بہت بورا تھا بیٹی نے پردہ فاش کر دیا لاہور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور ورفباری کا امکان ہے جبکہ پنجاب سندھ خیبر فخت تنکواں میں موسم خوشک رہے گا ممبئی بھارتی فلموں ویرود اور دھوہ جیسی فلموں میں کرداروں کے لیے مشہور اداکار امیتاب دیال 51 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی کا آخری مگر اہم ترین حصہ میرے قیمتی پورے خاندان کے افراد ہیں مجھے احساس ہوا کہ کتنے دوست اور خیر خوا مجھ سے محبت کرتے ہیں بیجنگ وزیر آزم عمران خان نے چین کے قومی ترقی اور اسلاحاتی کمیشن کے چیئرمن سے ملاقات کی جس میں سی پیک کے جاری منصوب اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا چین ناظرین تو یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈی پی این ٹی وی اور رہیں ہر قبر سے باقبر